تو بھائی بہت افسوس ہوا ہے قسم سے اپنا پڑوسی ملک ہے اور بہت زیادہ بہت ہی زیادہ افسوس ہوا ہے کہ ایک جو خدرت کا نظام تھا نا مطلب یہ بھی خدرت ہی کا نظام ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے وہ کوالی فائی نہیں کر پائے گا پوسیبیلیٹی بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ نیوزی لینڈ نے جو ہے شلنکہ کو کہیں نہ کہیں بہت آسانی سے اس میچ میں ہرا دینا ہے اور جو ایک دوسرے کے کاندھی کے سہارے جو سیمی فائنل یا فائنل تک پہنچنے کا جو ایک مسئلہ تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے سوشل میڈیا پر لگاتار جو ہے وہ میمز کی برسات ہو رہی ہے ایک لڑکا ہے اس نے لکھا کہ پاکستان کو جو چاہیے پہلے کھلکنگ لینڈ خلاف ساڑھے تین سو رن بنا دینے چاہیے اور ان کے گیارہ کے گیارہ پلیئرز کو کمرے میں بند کر کے اور لگ لگا دینا چاہیے اور بیس منٹ بعد ان کو سب کو کھول دینا چاہیے تاکہ وہ تمام ٹیم جو ہے وہ ٹائم آؤٹ ہو جائے تو بہت افسوس ہم تو سوچ رہے تھے کہ فائنل سے پہلے ایک فائنل پاکستان کے ساتھ بھی ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا لیکن وہ پرفومنس پاکستان دے نہیں پایا اب نیوزی لینڈ جو کی چار سو رن بنا کے بھی پاکستان سے ہار گیا تھا بھائی اور فخر زمان نے ایک اچھی اننگ کھیلی تھی اس میں بابر آزم بھی کافی اچھا سکور کر کے چل گئے تو تو کہیں نہ کہیں شلنکہ والوں نے جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دیا اور اب پاکستان کے جو وزیر آزم ہیں انہوں نے ایک بڑا آنونسمنٹ کر دیا ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ابھی بھی سیمی فائنل میں پہنچے گی کیونکہ انہوں نے ایک ائرپورٹ کا نام سیمی فائنل رکھ دیا ہے کیونکہ یہاں تو سیمی فائنل میں جا نہیں سکتی تھی اس لیے انہوں نے ایک ائرپورٹ کا نام سیمی فائنل رکھ دیا ہے تاکہ پاکستان آسانی سے پہنچ جائے اور یہ جو ایک ورڈ جس کو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا تھا خدرت کا نظام تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدرت کا نظام یہی ہے کہ پاکستان کا جو سفر ہے وہ صرف انگلینٹ کے لاسٹ میچ تک رہے گا اور جن لوگوں کو ابھی بھی پروٹین کی کمی محسوس ہو رہی ہو تو وہ انگلینٹ کے میچ تک یعنی گیارہ نومبر تک خوب پروٹین کھا لیں آگے کو جو سریز ہوگی جو ایوینٹ ہوگا اس میں کہیں نہ کہیں وہ ان کا پروٹین کام آئے گا بیسٹ آف لکھ پاکستان کے لیے ان کے فیوچر جتنے ہی میچز ہیں وہ اچھا کھیلیں اور اچھا کریں اور آگے سے جب کسی بڑے ایوینٹ میں جائیں تو اپنی پرفومنس اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے اب لگ بگ پہلا سمی فائنل جو ہے وہ آسٹیلیا ورسز ساؤتھ افریخہ کے بچ کنفرم ہیں اور سیکنڈ میں جہاں تک میرا خیال ہے اب انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ نیوزلینڈ ہی آہ جو ہے وہ سمی فائنل کھلے گا کیونکہ اگوانستان کا جو رنڈیٹ ہے وہ نیوزلینڈ سے بہتر نہیں ہے اگر آہ اگوانستان کی ٹیم وہ میچ جیت بھی لیتی ہے تو ان کو وہ جو ایک رنڈیٹ کا جو ایک مارجن ہے وہ کہیں نہ کہیں اس سے ڈیفیٹ کھا جائیں گے لیکن پاکستان ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے اچھی بات ہے کہ پاکستان آ جائے ایک سمی فائنل اور فائنل کی طرح دیکھنے کو مل جائے تاکہ انڈیا اور پاکستان کا میچ دونوں ہی دیشوں کے جو عوام ہیں وہ کافی بہت انٹریسٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں اور بہت مزے لے کر دیکھا جاتا ہے تو میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ پاکستان کی جو جتنی بھی امیدیں ہیں وہ سب ختم ہو گئی ہیں اور یار افسوس بھی ہو رہا ہے تھوڑا سا دل بھی دکھ رہا ہے تھوڑا سا کیا کیا جا سکتا ہے یار لنکا اگر آج نیوزیلینڈ کو ہرا دیتی تو یار تھوڑا چانس بن جاتا لیکن بھائی کیا ہی کیا جا سکتا ہے اب تو بس دعا کر سکتے تھے وہ بھی نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ یار ساڑھے تین سو رن یا تین سو رن سے انگلینڈ کو ہرا پانا تو مجھے نہیں لگتا انگلینڈ کی بھلے ہی حالہ جو ہے وہ اس ٹونمیٹ میں اچھی نہ رہی ہو لیکن یار انگلینڈ بھی ٹیم ہیں ان کے تو بابا رازم بھائی صاحب رزبان بھائی صاحب شاہین شاہ صاحب بائی بائی ٹاٹا سی یو نیکس ٹونمیٹ اب آپ آرام سے لاہور کی فلائٹ لیجے کراچی کی فلائٹ لیجے اور ایک اپیل کر لیجے کہ بھئیہ کسی ائرپورٹ کا نام رکھوا دو سیمی فائنل تاکہ پاکستان آسانی سے پہنچ جائے خدرت کا نظام یہی تھا خدرت نے جو کرنا تھا وہ کر کر کے لائیں تاکہ ٹونمیٹوں میں شاندار طریقے سے جیت حاصل کر سکے بہت بہت شکریہ